مولا یا صلی و سلیم آئیمان مبادا عادا حابی ایک خیر خلقی کن بیئی اسلام ایکو بیورس ویلکم بیک تو مائی چینل فیری لائف ان سعودی ارائبیا امید ہے آپ تو ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ممسے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پرشانیوں کو دور کرتے اور اللہ آپ نے ہفتہ امان میں رکھے آمین سم آمین یہ جو ولوگ میں اپلوڈ کروں گی یہ میں ٹیوزٹے کو کروں گی یہ منڈے کا ولوگ ہے یعنی کہ ایک دن پہلے کا اور صبح ناشتے میں میں نے خوبص کھایا تھا یہاں ملتا ہے جیسے مارے روٹی ہوتی ہے نان ہوتی ہے اس کو خوبص کہتے ہیں اور یہ بھی نان کی طرح ہی ہوتا ہے تو یہ اس پہ میں نے تھوڑا سا آئل لگا کر اور ویڈرٹی میں نے اس کو کھایا تھا کیونکہ میں گھر میں بھی ایسے ہی ناشتہ کرتی تھی تو سیم وہی جو روٹی میری ہے بنی ہوئی ہے اور موسم ہی کافی اچھا تھا آج ایک طرف سہی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ایک طرف بادل آئے ہوئے تھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوئی تھی لیکن ویڈر بہت مزے کا تھا دھوپ بھی تھی اور ہلکے ہلکے تھنڈ بھی تھی لیکن یہاں پر سرتی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تھنڈ زیادہ ہوگی تھی دھوپ زیادہ نہیں تھی تھنڈ زیادہ ہوگی تھی تو بس اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا شاپکنگ کرنے کے لیے اور میری ہسپنڈ نے مجھے کال کر کے بول دیا تھا کہ آپ ریڈی رہنا اور ہم لوگ جائیں گے شاپکنگ کرنے کے لیے فل جنوری مدھ کے لیے جو چیزیں گھر میں اینڈ ہوئی پڑی تھی تو وہ ہم لوگوں نے پرچیس کرنے کے لیے جانا تھا اور ویسے بھی منڈے کو سے لگی ہوتی ہے یہاں پر اتھین میں کہ یہاں پر مال ہے تو وہاں پر ابھی ہم لوگ نے جانا تھا سیل لگی تھی منڈے کا بس ویٹ کر رہے تھے اور منڈے آ گیا تھا اور سیلری مینیزمنٹ کو مل گئی تھی تو اس کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج میں یہ گولڈن والا سکاف لے کر جاؤں گی کیونکہ یہ والا سکاف میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں ویئر کیا ایونکہ میں مدینہ بھی لے کر گئی تھی اور مکہ بھی لے کر گئی تھی لیکن وہاں پر موقع ہی نہیں ملا کیونکہ دو یا تین دن کا سٹریٹ آملوں کا اور میں آلڈری تین سے چار سکاف لے کر گئی تھی اور یہ والا ہی جو چوڑیاں ہیں یہ میں لے کر آئی تھی مدینہ سے میرے ہسپن کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو انہوں نے میرے لئے یہ پرچیز کی تھی کافی دنوں سے میں اس کو پہنا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ لوگوں کو کبھی دکھایا تو آج پڑی اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو پڑی ہے ان کو بھی میں آج پہنوں گی اور یہ مجھے دس ریال کی ملی تھی یقین میں نے بہت ریزنیبل پرائز میں تھی وہاں پہ ہر چیز جو تھی دس دس ریال میں تھی دو دو ریال میں تھی تو یہ دس ریال میں پڑے ہوئی تھی کافی ڈیزائن تھے بات ان کو یہ پسند آیا اور مجھے بھی اچھا لگا تو ہم لوگوں نے یہ والا پرچیز کر لیا ان کی کال آگئی تھی اور جلدی جلدی سے میں نے پھر اپنا ہجاب کرنا سٹارٹ کر دیا ہجاب کا ٹیٹوریل میں لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی جو میں ہجاب کرتی ہوں وہ سٹائل مجھے بہت پسند ہے اور میں تین ٹائپ سے ہجاب کرتی ہوں تو بس میں نے تیار ہوئی ہو تیار ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا لیکن میرے ہزبنڈ نے کال کر دی درمیان میں ہی کہ نینی آپ وہیں گھر میں رکیں اور فرائز کھا کے جاؤں گا کیونکہ مجھے بہت مک لگی ہوئی ہے تو پھر ہم لوگ کا پلان چینج ہو گیا لیکن میں نے اب آیا جو ہے وہ پہنی رکھا تھا کیونکہ فرائز کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا تھا ویدر کی وجہ سے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی تو بس یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اگر آپ آگے میں کوکنگ دیکھیں گے جو میں فرائز بنا رہی ہوں تو میں نے اب آیا ہی پہنا ہوا ہے میں نے اپنا اب آیا نہیں اتارا تو بس اب فرائز بنانے لگیا میں نے فرائز کٹ کر دیئے تھے ان کے اوپر میں نے لگا دیا تھا میدہ اور کون فلور لگا دیا تھا ساتھ میں وہ چائے بنانے لگے کہ کام جلدی جلدی ہو جائے اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے باہر نکلیں تو ساتھ میں میری کچھ مہنے جو ہے کہہ دی تھی کہ اپنا آپ انٹرودکشن نہیں کروا رہی اور میں سپیشل ان کو کومنٹ منشن کروں گی کہ میں نے اپنا انٹرودکشن جائے ہلکا پلکا سا کروا دیا ہے تو اپنا ڈودکشن اپنے نیم سے سٹارٹ کرتی ہوں میرا نام فردوس نیازی ہے اور میں نے میں نے سٹڈی میں کیا کیا ہوا ہے میں نے سٹڈی میں بھی لسی ایس کیا ہوا ہے کمپیوٹر سافٹر انجینئر ہوں اور گھر میں رہتی ہوں اس وجہ سے کوئی جوب نہیں ہے یہاں پر تو آن لین دو تین جوب کرتی ہوں اور ساتھ میں یوٹیوب کا آئیڈیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر گھر میں اگر یہاں کوئی جوب نہیں ہے تو فائنلی کوئی میرے پاس کام کرنے کو ہوا تو پھر اپنے فیلڈ سے ریلیٹر تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کام کرنا سٹارٹ کیا ہے اور شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے شادی کو میری دو سال ہو گئے ہیں جب میری شادی ہوئی تھی تب میرا فیف سمیسٹر چل رہا تھا اور تب میں اپنے امی ابو کے پاس رہا رہی تھی اور ابھی فینش ہوئی ہے سٹڈی تقریباً 3-4 منت پہلے فینش ہوئی ہے اور اب میں شفٹ ہو گئی ہوں سعودیہ میں اپنے ہزبنڈ کے پاس فائنلی آفٹر 2 ایئر اور پرمنٹ ویزا ہے یا ویزٹ ویزا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا پرمنٹ ہے یار پرمنٹ کوئی ویزا نہیں ہے میرا میرا ویزا جو ہے وہ ویزک ویزا ہے اور ایکسٹینڈ ہو گئے میں آپ لوگوں کو بولا تو میں پاکستان جا رہی ہوں لیکن اینڈ پہ ہی جا کے جو میرا ویزا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور اب میں پاکستان نہیں جا رہی ہوں اب میں پاکستان جاؤں گی مارچ میں تو انشاءاللہ تب میں اپنے امیابوں سے دوبارہ ملوں گی اور کسچن کیا تھے آپ لوگ کے میں کہاں رہتی ہوں سعودیہ میں میں سعودیہ میں توریف میں رہتی ہوں اور مجھے توریف میں ایک میری سسکرائبر وہ بھی مجھے مل گئی ہیں وہ بھی طرف میں رہتی ہیں تو انشاءاللہ کبھی ان سے بھی ملنا ہوگا انہوں نے مجھ سے اسٹراغرام پہ بات کی ہے تو دیکھیں ان سے کب ملتے ہیں تو پہلے ایک آیت فرینڈ گا کرتی تھی اب امید ہے کہ ایک نئی دوست بھی بنا لوں گی میں جلد اور ڈیلی بلوگ اپلوڈ نہیں کر سکتا اچھا میں سوری انٹرڈکشن دے رہی تھی اپنا تو میری فیملی میں کون کون ہے میری فیملی میں اپنا ہی انٹرڈکشن دے رہی ہوں میری فیملی میں ہم تین سسٹر ہیں پہلے مجھ سے بڑی سسٹر ہیں انہیں انفل کیا ہوئے پھر میں ہوں سوفٹر انجینئر میری سسٹر بھی سوفٹر انجینئر ہے بھائی جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے سیکنڈ ڈیئر کے اس نے ابھی ایکسیم دیئے ہیں اور بابا میرے سبیدار میجر تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور اب اگر آپ لوگ لاہور سے ہیں تو آپ لوگوں کو فتح ہوگا وہ اب جوائلینڈ میں ایزا اکاؤنٹ وہاں پہ جواب کر رہی ہیں تو یہ تھی میرا میری فل فل اور میری ماما ہاؤس وائز ہیں یہ سارا تھا میرا انٹرڈکشن اور مجھے کیا انٹرڈکشن میں دینا تھا مجھے کچھ ہی آت نہیں ہے کیونکہ اچانک سے ہی میں نے سٹارٹ کر دیکھو گئے ایک میری سسٹر نے ابھی مجھے کومنٹ کیا کہ آپ نے مجھے پریویس 2 ویڈیوز سے بولا ہوا تھا کہ آپ اپنا انٹرڈکشن دیں گی لیکن آپ نے انٹرڈکشن نہیں دیا اور ہزبنڈ جو ہے میرے وہ بھی ایک کوششن تھا میری ہزبنڈ کیا جواب کرتے ہیں یہاں پر تو میری ہزبنڈ سوفٹیئر سوری سوفٹیئر انجینئر میں ہے الیکٹریکل انجینئر ہے یہ اور یہ تقریباً پانچ سال سے اب یہاں پر ہیں دیکھیں نیکسٹ کتنے سال یہاں پر جواب کرتے ہیں وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کتنی دیر تک چلتا ہے ہر دو سال بعد ان کو شیفٹ ہونا پڑتا ہے ہر ایک سال بعد بھی سمٹیم ان کو شیفٹ ہونا پڑ جاتا ہے کبھی تبو کبھی تریف کبھی ریاض تو اب دیکھتے ہیں شاید فروری میں یا مارچ میں یہ پھر شیفٹ ہو جائیں اور دیکھیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں اس بار میں بھی ان کے ساتھ سعودیہ وزٹ کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بس سب ہم لوگ کھانے لگے ہیں فرائز اور ساتھ میتھی چائے یقین مانے جیسا بیدر تھا اس کے حساب سے آنچ ہی کھانا بنتا تھا اور سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایون کے دو دو سویٹر بھی پین لو تو وہ بھی اگر اس میں جو ویزا ہے وہ پرمنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد در وزٹ ویزا والا جو چکر ہے وہ ختم ہو جائے گا مجھے پرمنٹ پہ ہی رہنا تھا لیکن کچھ کہہ سبتے ہیں کمپنی کی پولیسی ایسی نہیں تھی مجھے انہوں نے بولایا کہ آپ اگر سے جو ہے آپ کا ویزا ہم پرمنٹ کر دیں گے اور کیا بات کروں ایسے بھی اینڈ چل رہا ہے تو بس جلدی سے جائیں گے شاپنگ کر کے آئیں گے کیونکہ ان کو سیلری بھی مل گی تھی اور یہ میری شاہد میں میری لاسٹ ویڈیو ہوگی دسمبر کی اور اس کے بعد میں دسمبر میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی 2019 کو اللہ فیز بول رہی ہوں اور ویلکم کرتے ہیں نئے سال کا اور اللہ خلا نئے سال میں سب کو خوشیاں دکھائے سب کی جو مشکل پرشانی ہیں ان کو عدود کرے تو نئے سال میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے میں تو ڈیسائیڈ کرنے والی ہوں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ پس جنوری کو ہم لوگ ہر کوئی میں بھی کرتی ہوں ہر کوئی بھی کرتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں جتنوں سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے بھی یہی کام کیا ہوا تھا ہر کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ جلدی اٹھائیں گے ہم سارے کام ٹائم سے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مطلب بہت سارے گولز ہوتے ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتا ہے اور اچیف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے ابھی تک کوئی گول سیٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہنا یہ یہ کام کروں گے لیکن مارننگ سے پھر کوئی کام نہیں ہونا مجھ سے تو اسی وجہ سے کوئی گول نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ 2019 جلد ہے 2020 تک میں اپنے 10K تک سسکرائبر کمپلیٹ کر لوں گی انشاءاللہ بہت جلدی کر لوں گی اور آپ لوگ کی دعائیں ہیں بہت سارا پیار چاہیے اور آج میں اور کا لفظ بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں کیونکہ میں جو سمجھ ہی نہیں وڑی میں کیا بات کروں ہم لوگ آگئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور شاپنگ میں ہم لوگ نے بہت ساری چیزیں لی تھی میں ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا ہر کسی کو سیلری مل چکی تھی اور آپ کو بتا ہے جب سیلری مل جائے تو ہر کوئی نکل پڑتا ہے بازاروں میں چیزیں لینے کے لیے مال میں تو ہم لوگ بھی اسی طرح اور اوپر سے منڈے یعنی کہ سیل والا دن تو رش تو آپ کو پڑھا ہے کتنا ہونا ہوگا ہر کوئی آیا ہوا تھا ہر کوئی سیل کی وجہ سے اور سیلری بھی ملی ہوئی تھی تو کافی رشتہ اس لیے ریکارڈنگ بہت کم شوٹ کر پائی ہوں تو بس ہم نے یہاں سے شاپنگ کر لیا ہے میں نے ایک لسٹ پرپیئر کی تھی تاکہ ہر چگہ سے جہاں جہاں چاہنا وہاں سے ایک چیز اٹھا کے نکلنے والا کریں یہ نہ ہوکے آدھا گھنٹہ ایک جگہ پہ جائیں دوسرے جگہ پہ جائیں پھر سوچیں کہ جی پرچیز کیا کرنا ہے تو ایک لسٹ بنا لیتی ہوں اور کوئی چیز بھی نہیں رہ جاتی اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے میرے لیے اور ویسے بھی کوئی چیز بھول جاؤں تو دوبارہ یہاں تک آنا وہ بھی سردی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا پرچیز کر کے لائی ہوں پسند آئے تو لائی کرنا اور یہاں سے میں لے کر آئی تھی سادیا کا یہ بریس چکن پیس یہ بھی مجھے ٹین ریال کا ملا تھا اور اورنج جوس کے لیے اورنجز لے کر آئی تھی کافی سارے ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتے گی جن کی مجھے پرائس یاد ہوگی اور ڈب لے کر آئے ہیں دو ڈب لے کر آئے ہیں یہ مجھے سیون ریال کا ملا ہے اتھیم سی سارے چیزیں اتھیم سی لے کر رہے ہیں جن کی پرائس یاد ہوگی جن کی یاد نہیں ہوگی نہیں بتا سکتی اور یہ گلوز لے کر آئی ہوں میں اپنے لیے کیونکہ میں برطن واش کرتی ہوں میرے ہاتھ مجھے لگ رہا ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ مجھے چار ریال کا ملے ہیں دو اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھے ہے میں ان کو یوز کروں گی اور آپ لوگ کو بتاؤں گی یہ گلوز کیسے تھے آپ لوگ کو بھی یوز کرنے چاہیے منٹر میں تو ویسے بھی ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ میں لے کر آئی ہوں یہ کھیرے یا کیکمبر کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیلٹ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو اس وجہ سے اور ساتھ میں مرچی لے کر آئی ہوں لاؤ وغیرہ میں ڈالنے کے لیے اور یہ مجھے 0.6 ریال میں ملی ہے مطلب پورا ریال کی بھی نہیں تھی خجور لے کر آئی ہوں خجور میں ہم 10 ریال کی تھی خجور 10 ریال کی تھی اور جو کھیرے گزر گئے ہیں وہ 4 ریال کی تھی اور یہ فریش المرائی کی دہی ہے یہ مجھے ملی ہے 1 ریال میں اور جیم لے کر آئی ہوں یہ مجھے ملا ہے 5 ریال میں 5 یا 6 ریال میں کیونکہ اس کی ایک سیکٹ پرائز یاد نہیں ہے کیونکہ میرے عزبان نے گئے اور میں نے کہا جیم فینش ہے انہوں نے بھاگ کے وہ اٹھا کے لے ہیں میں نے پرائز بھی نہیں دیکھی کیا پرائز ہے تو نیکس ٹیم میں ضرور مینشن کروں گے کہ میں ہر بار لیتی ہوں اور ہاپک لیا ہے ہاپک نہیں ہے سوری یہ تو ریکس لے کر آئیں گے چلیں کوئی بات نہیں ٹوائلٹی صاف کرنا ہے تو یہ بھی مجھے 17 ریال کا ملا ہے یہاں سے یہ کافی ایکسپنسز ہے لیکن کوئی بات نہیں 3-2 مہینے چل جاتا ہے اور کمفرٹ لے کر آئی ہوں کیونکہ کپڑوں میں جو ہے اچھی سمیل ہونا بہت ضروری ہے جب آپ واش کرتے ہیں تو لازم میں نے جو کپڑے واش کیے تھے تو مجھے بلکل مزا نہیں آیا کیونکہ یہ ختم ہوئے پڑے تھے اور اب جو میں کپڑے واش کروں گے میں میں ضروری یوز کروں گے کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ بلکل فریش فریش لگتے ہیں اور ساتھ میں لے کر آئے تھے یہ انڈے اس بار 12 کا پیک لے کر آئی ہوں لازم میں نے آپ کو دکھایا تھا میں تیس والا پیک لے کر آئی ہوں اس بار میں نے نہیں اٹھایا ساتھ میں لے کر آئی تھی صرف اور وہ ہے ٹائٹ کا وہ بھی اچھا ہے لیکن فرس ٹائم میں یوز کرنے والی ہوں اور ہر بار میں نیو چیز ٹرائے کرتی ہوں تو اس بار یہ میں بریسٹ پیس لے کر آئی ہوں آہ آلریٹی اس کے پر مسالہ لگا ہوا ہے یہ چار بریسٹ پیس ہیں اور یہ ٹوانٹی دو اور ایک ہی اٹم لیتے ہیں ہم لوگ ہر بار ایک ہی اٹم ٹرائے کرتے ہیں اور ساتھ میں قصوری میں تھی کہ دو پیکٹ لے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت مشکل تھی ملتی اور آج اویلی بلتی تو ہم لوگوں نے جلدی سپرچیز کر لی آلو لے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیل تھی پانچ ریال کے ہمیں یہ پورا ملا ہے اور آفیا کا آئیل گیارہ اپنے ہی پندرہ سوڑی پندرہ ریال کی یہ ڈو بوٹلز ملی ہیں اور یہ کیبج مجھے ملی ہے زیرو پوائنٹ فائف ریال کی بہت سستی تھی اور میرا جو ہے ون وینگ گزر جاتا ہے اس میں اور ٹوانٹی لے کر رہے ہیں یہ فائف ریال کے تھے ہاں بالکل آپ اوپر ٹیک بھی دیکھ سیتے تھے میں کوئی جوٹ نہیں بولتے ٹوانٹی بھی فائف ریال کے تھے اور یہ میری حسپنڈ شیئٹ بنانے کے لئے بہت سارے بانہ لے کر آئے تھے نیراکولاس نے بولتے ہیں ہم بانہ لے کر آئے تھے اور ساتھ میں اور بھی اورنجز تھے جو آفیس لے کر جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جو گھر میں جوس بناتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور اس شاپر میں کیا ہے اس میں ہاں اس میں وہ سوڑھ شیئٹ لے کر گئے تھے تو وہ ان کی جو گاڑی میں چیزیں پڑے ہوتی وہ ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ ایپل لے کر آئے تھے تو یہ تھی میری ساری شاپنگ بتانا مجھے کومنٹ میں آپ لوگوں کو میری شاپنگ کیسی لگی ہے کیونکہ باقی چیزیں پڑی دیستے جو فنش دی ہیں وہی لیکھ رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتانا میری شاپنگ آپ لوگ کیسی لگی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا اپنے فرنس کو بولنا کہ سسکرائب کریں آپ لوگ کا ایسا ہی بہت سارا پیار چاہیے اور پیارے پیارے کومنٹ کی میری پلائے کرتی رہوں گی تو مجھے اجازت دیں اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ